قرآن پڑھا جائے تو اس نظریے سے کہ میں اپنے رب سے ہم کلام ہونے لگا ہوں میں اپنے مالک سے مناجات کرنے لگا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن ایسے ہی پڑھا کرتے تھے یہ وص کسی کو سمجھ میں آ جائے تو پھر قرآن کی لذتیں ہی گشور ہوتی ہیں قرآن کی حلابتیں پھر اس کو نصیب ہو جاتی ہیں ایک ایک آیت پہ راتیں گزر جاتی ہیں کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آیت پہ رات گزار دی ان تعذبهم فئنہم عبادک وَإِن تَوْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ اے میرے مالک اگر تو اپنی مخلوق کو عذاب دے تو یہ تیری بندے ہیں اور تجھے کی پوچھنے والا تو نہیں ہیں اور اگر تو ان کو معاف کر دے تو میرے مالک تو معاف تو کر سکتا ہے تو انہیں کسی سے مشورہ تو نہیں کرتے کس طرح صحابہِ کرام کی زندگیوں میں بھی یہ چیز تھی قرآنِ مجید کی ایک ایک آیت پہ رات گزار دیتے ہیں کس طرح اسمار رضی اللہ تعالی عن ایک آیت کو بار بار پڑھ رہی ہیں رابی روایت کرتے ہیں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں آیا اور وہ اللہ کے سامنے کھڑی ہے اور یہ آیت پڑھ رہی ہے فَبَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ اللہ یہ تیرہ احسان ہوگا اگر تُو جہنم سے ہمیں محفوظ فرما دے تُرَدِّدُ هَذِهِ الْآيَةِ وَتَبْكِي تَقْرَأُ وَتَبْكِي آیت پڑھتی ہیں رونے لگ جاتی ہیں آیت پڑھتی ہیں رونے لگ جاتی ہیں کس طرح؟ محمد ابن قعب القراضی اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں اور بار بار پڑھتے جاتے ہیں اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا لَهَا جب قیامت کا زلزل آئے گا زمین اپنے سارے بوجھ باہر نکال دے گا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا انسان کہے گا کیا ہو گیا یہ تو سارے رازک ہو رہی ہے يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَا لَهَا زمین ہر گناہ کی خبر دے گی جو اس زمین پر کسی نے گناہ کیا ہوگا توکہ اس کو رب نے حکم دیا ہوگا آج بول کے بتاؤ کس نے کیا گناہ کیا کس طرح سعید بن جبیر رحمت اللہ علی کس طرح ایک آیت کو بار بار پڑھ رہے ہیں واتقوا یوما ترجعون فیهی الى اللہ ثم توفا كل نفس ما کسابت وهم لا يظلمون در جاؤ اس دن سے جس دن تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹ کے جانا ہے کل نفس میں ما کسابت جو کچھ کسی جان نے کمایا ہوگا اسی کے مطابق اسے بدلہ دیا جائے گا اور ظلم نہیں کیا جائے گی کس طرح حسن بصی رحمت اللہ علی ساری رات یہ آیت پڑھتے نظر آتے ہیں وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اِنَّ الْإِنسَانَ لَغَلُومٌ كَفَّا اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار کرنا ممکن نہیں اتنی نعمتوں کے مل جانے کے بعد بھی انسان نشکری کرتا ہے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے کیسے ظلم کرتا ہے جب وہ اللہ کی نشکری کرے گا تو اللہ کیسے اسے نعمتوں سے نوازیں گے کس طرح تمیم داری ایک ہی آیت کو ساری رات پڑھ رہے ہیں یہاں تک صبح ہو جاتی ہیں ام حسیب الذین اجترحوا السیئات ام نجعلهم كالذین آمنوا كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتهم ساء ما یحکمون ام حسیب الذین اجترحوا السیئات ام نجعلهم كالذین آمنوا جنہوں نے گناہ کیے ان کا گمان یہ ہے کہ ہمیں بھی بدلہ ان کی طرح ملے گا جنہوں نے صالح عمال کیے یہ نہیں ہو سکتا ہر ایک کو اس کے عمل کا بدلہ ہی ملے گا سلف کی عادت یہ تھی کہ وہ ایک ایک آیت پر رات گزار دیا کرتے تھے موسیقی موسیقی